اللہ اللہ کوئی بتانے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشائے آت سہانی کس نے دی ننے دھنے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی مولکتا خدرت بھی اکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اکتا خدرت بھی اکتا اکتا ہے میرا اللہ 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 سونچو ذرا پھر آن کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا خور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا اس کے نام کے گنگاتے ہیں اس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہی و خلیل اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ جن کو معنا اللہ 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 لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زکر تیرا زمان زمان تیری جمک تیری دمک کرن کرن تیری زیاد چمن چمن تیری مہک سمن سمن تیرا کرم جہاں جہاں کامو میرا خطا خطا شان تیری عطا عطا میرے خدا کرم کرم میرے کریم اماں اماں اللہ 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 علیہ وسلم ابو بکر مبر عثمان اور عدی کے لئے نہیں یہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لئے بہا رہے تھے وہ طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدا ایک پرندے پر پڑی جو معاملی سا یوں سمجھلو کی ابابیت جیسا چھوٹا سا ایک پرندہ تھا اپنی چونچ میں سے ریت کی ضرروں میں سے چند ضررے اٹھا تھا سمندر میں لی جا کر پھر آتا پھر پھر واپس آتا ان ضرروں میں سے چند ضررے اب بتاؤں پرندہ ہی چھوٹا ہے تو اس کی چونچ میں کتنے ضررے جا رہے ہوگے وہ پھر چند ضررے ریت کے اٹھاتا پھر اس سمندر میں ڈالتا یعنی بزور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو اتنے میں جبرائیل امین آئے تو آپ نے کہا کہ جبرائیل یہ پرندہ کیا کر رہا ہے تو جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کیلئے اس پرندے کو یہ کام دیا ہے بلے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں تو بلے آپ جو رو رہے ہیں اپنے امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ساری امت کے گناہ جیسے اس کے چونچ میں جو ریت کے بالی ضررے سمندر میں پھیکے جا رہے ہیں تو سمندر کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اہنے تو یہ ریت کے جو ضررے ہیں آپ کے ساری امت کے گناہ ہیں اور جو سمندر ہے یہ میری رحمت ہے سبحان اللہ سمندر ہے میری رحمت ہے ریت کے جو ضررے ہیں آپ کے ساری امت کے گناہ ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا اور کہا اے اللہ کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کریں گے میں اس سے معاف کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل یہ تو بہت بہت زیادہ وقت ہے تو پھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے ایک مہنہ پہلے توبہ کریں گی میں انہیں معاف کر دوں گا تو آپ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے جبرائیل پھر پہنچتے ہیں واپس آ کر پھر پیغام لے کر آتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کریں گی میں انہیں معاف کر دوں گا تو آپ نے فرمایا یہ بھی مہت زیادہ ہے پھر واپس آ کر جبرائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے گی میں انہیں معاف کر دوں گا تو حضرت نظر نے فرمایا کہ یہ بھی وقت مہت زیادہ ہے تو جبرائی امیر پھر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرنے سے ایک گھنٹا پہلے توبہ کرے گا میں اسے بھی محاف کر دوں گا تو آپ نے کہا ہے یہ بہت زیادہ ہے اللہ اکبر یہ محبوب مصطفیٰ کے صدقہ ہے میں نے جب امیر آئے اور کہہ لگے میں نے سانس اکھڑنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا میں اسے معاف کروں اللہ یہ معافی کے دروازے آپ کے بلے پیارے آقا محبوب مصطفیٰ نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ معافی ملی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے حضرت حضرت حسن بسری چاروں سلسلے جا کر ان سے ملتے ہیں سلسلے اچشتیاں خادریہ مخشبندیاں صبح ملتیاں ان کے پاس ایک کڑیا آیا کرتی تھی اپنے بیٹے کو لے کر شرابی کبابی مختلف گناہوں میں وہ ملمس تھا یہاں تک انشتے ناتے بھی کیا اپنے ہر ٹوڑ گئے تھے چھوڑ گئے تھے لیکن مانی ان ممتہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنی ہوئی تھی